پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہمہ وقت آپ کی مدد کو ہے تیار ون فائیو کے صحیح استعمال کا ہے آپ کو اختیار مگر اس کا غیر ضروری استعمال قانون انجور السلام علیکم ناظرین پروگرام قانون کے دائرے میں میں ہوں آپ کا حوث عزیر عبداللہ ناظرین ون فائیو پر مہانہ تقریباً لاکھوں کالز موصول ہوتی ہیں جن میں سے اسی فیصد کالز غیر ضروری اور فیک ہوتی ہیں عوام کے اس غیر ذمہ درانہ رویہ کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے کسی کی جان کو اور کسی کو مالی طور پر نقصان ہو سکتا ہے پولیس اور وقت کا زیاہ ہے ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں صرف اور صرف ایمرجنسی کی صورت میں ون فائیو پر کال کرنی چاہیے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں پنجاب سیف سٹیز اپھارٹی کے ون فائیو ڈیپارٹمنڈ میں جسے ای سی سی کا نام دیا گیا ہے یہاں پر ون فائیو کالز کس طرح رسیب ہوتی ہیں اور پولیس افسران کس طرح کام کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں جی ناظرین ای سی سی ڈیپارٹمنڈ کس طرح کام کر رہا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے سپروائزر عرفان صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر ناظرین کو بتائیے گا کہ سب سے زیادہ مشکل کیا پیش آتی ہے آپ کو یہاں پر ون فائیو کی کالز لیتے ہوئے ون فائیو کی کالز لیتے ہوئے سب سے زیادہ ایشو یہ آتا ہے کہ نا جو ہاکس کرتے ہیں نا لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں تقریبا لاکھوں میں ہوتی ہیں ہاکس کال تو یہ ان کو اگائی ہو نجائی لوگوں کو کہ ہاکس کال کام کریں ٹھیک ہے کوئی امرجنسی ہے تو وہ امرجنسی میں صرف کال کریں ون فائیو ون فائیو پر بہت زیادہ غیر ضروری کالز محصول ہوتی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاکس کال جو ہیں فیک کال جو ہمیں عوام کی طرف سے محصول ہوتی ہیں وہ مسئلے کا باعث ہیں جو ہماری پولیس ہے اس کا وقت کا زیاہ ہوتا ہے وہ جب فیل فورس میں ورک کرتے ہیں تو انہیں مشکل کا سامنا پیش آتا ہے ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ پولیس آفیسر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے فراج سے انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحم صاحب جی بجے بتائیے گا کہ آپ کو ڈیلی بیسیز پر کتنے کالز ریسیو ہوتی ہیں ڈیلی بیسیز پر تقریباً کافی زیادہ ویسے تو کالز ریسیو ہوتی ہیں اگر نمبر میں شمار کیا جاتے تو تقریباً تین سے چار ہزار کالز آ جاتی ہیں ان میں سے ریل کالز کتنے ہوتی ہیں ریل کیسیز جو ایک شیفٹ میں ہمارے جنریٹ ہوتے ہیں وہ مورننگ شیفٹ کا اگر آپ فر اگزامپل لیکھتے ہیں تو اس میں دو سو سے دائی سو جنریٹ ہوتے ہیں لیکن کالز کافی زیادہ اس کی نسبت ہوتی ہیں کس کسن کی کالز آپ لیتے ہیں ہم یہاں پہ موسیلی پولیس کی لیٹیڈ کالز ریتے ہیں وان فائی وانجلسی اور اس کے علاوہ ٹریفک کی کالز ریتے ہیں ریسکو کی لیتے ہیں اور فائر آرسن کی بھی مصلب فائر وغیرہ اگر کئی لگ جاتی ہے آگ لگ جاتی تو اس کے بھی فائر پریگیٹ بھی بیٹس ہے جی راجی جہاں پہ آفیسر موجود ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ کس کسن کی کالز جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پر لیکن ہیں مزید ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر سر بتائیے گا کہ ڈیلی بیسیز پر آپ کتنے کیسیز جو ہے وہ سال کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پوری شفٹ کا پوچھنے ہیں انڈیویجولی پوچھ رہے ہیں جی جی شفٹ میں ایک شفٹ میں آپ کتنے کیسیز سال کرتے ہیں تقریباً کہ نو سو کے قریب آ جاتے ہیں کیسیز یہ بیری کرتا ہے بسیقلی مارننگ پہ ایوننگ پہ ایوننگ پہ ایوننگ میں کیس زیادہ ہوتا ہے نائٹ میں مارننگ کے مطابق تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور ایوننگ مارننگ میں کم ہوتے ہیں کیسیز اسلام علیکم ایمیدنسی ایون فلاہور پتاگیے گا کہ کون سر پانسے دوڑی سر نمبر پتاگیے گی نوڑی پی فر پاپا ٹھیک ہے موڈل سر آپ کے دو اچھلان ہے اور دونوں کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی سر سولہ نو دوزر بیس تک ہے نہیں سر ہماری رکارڈ کے مطابق آپ کے دو اچھلان ہے دونوں کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہے ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی جی ناظین آفیسرز جو ہیں ونفائی پر آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر قسم کی کاؤز ایسیو ہوتی ہیں ان میں ٹرافک سے ریلیٹڈ آپ کو رہنوائی چاہیے ایکسٹینڈ کے صورت میں یا امرجنسی کی صورت میں جو بھی آپ کو اندر چاہیے ونفائی پر آپ کال کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف امرجنسی کے صورت میں جی ناظین پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں ونفائی کے دو ڈیپارٹمنٹ ہیں ایک ایسی سی ڈیپارٹمنٹ جو کہ پورے لاہور کی ونفائی کالز کو ریسیو کرتا ہے اور دوسرا ڈیپارٹمنٹ پکار ونفائی کا نام دیا گیا ہے جسے اس کے اندر پورے پنجاب سے ونفائی کی کالز لی جاتی ہیں یہاں پر ہم قانونی طور پر یہ جانیں گے کہ فیک کالز کے لحاظ سے کون سی سزا ہے یا کون سی دفعہ کے تحت جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے سپروائزر عبداللہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کے کیا سزا ہے اسلام علیکم سر سر کیسے مزاج اللہ سر اسی فیصد کالز سٹیٹ کے مطابق جو ہے وہ فیک ہوتی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بالکل ایسا ہے ہماری یہ اویرنس کمپینز ہم چلا بھی رہے ہیں اور مزید ضرورتیں ان کو چلانے کی تاکہ ان اس کی ریشو کو کام کیا گیا جس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو لوگ جنون ون فیک کالز کرتے ہیں جن کو جنونلی کسی ہیلپ کی ریپائیمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی وجہ سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا رسپانس ٹائم بھی خراب ہوتا ہے سر ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر ایک پرسن ہے وہ بار بار فیک کال کر رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں جی ہم تو ان کو دیکھیں ان کو بلوک تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو کبھی کسی جنون زرورت پڑھ جاتی ہے امرجنسی میں تو وہ ون فیک پہ کال کرے اس کا نمبر نہ ملے تو ہم ان کو بلوک تو نہیں کرتے کسی بھی صورت لیکن اس کو میں بان سکین یہ کہوں گا کہ ان کو یہ اویر کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اچھی ہیلدی حیبٹ نہیں ہے بڑی اس کی وجہ سے جو جنون لوگ ہیں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور ان کا رسپانس ٹائم خراب ہوتا ہے ایک مرڈر ہو گیا ہے اور ایک فیک کال کسی نے چلا دیا ہمارے جو رسپونڈرز ہیں وہاں والڈی ایک فیک کال کے فیڈبیک لینے گئے ہیں اور پیچھے سے انہیں ایک مرڈر کی کال مل جاتی ہے تو جب تک وہ وہاں پہ پہنچیں گے اس پہلی کال کا فیڈبیک نہیں دیں گے تو وہ نیکس مرڈر والی کال پہ نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے اگلا کام جو جنوان ہے وہ لیٹ ہو جائے گا اور وہ فیک کال جب وہاں پہ پہنچنگ ہونے پہلے چلتا ہے یہ تو کال ہی فیک تھی کالر یہ نمبر بند کر جاتے ہیں www.hawkska.nz.tv یا پھر کال پہلے کی نہیں گرتے تو جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں پہلے چلتا ہے کہ یہ this کال کہا فیک کال اور یہ فیک کال تو اس وجہ سے پھر انہیں واپس جانا پڑتا ہے اور پنجاب میں جو تھانے ہیں اور لاہور کے علاوہ اللہور میں تھانے chort 44 تھانے لیکن جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں 20-20 کلومیٹر پہ تھانے وہ جانا پڑتا ہے 20 کلومیٹر ایک ایونٹ ادھر ہو گیا اور 20 کلومیٹر ساؤتھ میں ہوا اور 20 کلومیٹر نورتھ میں اگر وہ ساؤتھ میں گیا ہویا تو 20 کلومیٹر پہلے جائے گا وہاں جاگے اسے پدہ چلے گا کہ یہ ایک فیک کال تھی پھر وہ واپس آئے گا اور پھر 20 کلومیٹر وہ نورتھ میں جائے گا دوبارہ سے تو وہ جو بیچ میں ٹائمز آیا ہویا اس نے کتنا نقصان کر دیا اور اس قانونی طور پر اس کی سزا ہے کون سے دفع یا سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی بلکل اس کی قانون کے اندر سزا بھی ہے اور قانون بھی ہے ٹونٹی فائف دی ٹیلی گراف ایکٹ کا ہوتا ہے اس کے تھو ہم جو فیک کالز کرتے ہیں لوگ ان کو ہم سزا بھی دے سکتے ہیں اور ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس کی پیکٹس بہت کام ہے بہت کام پریکٹس ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں کیونکہ جس ریچوں سے ہم ہر پاس فیک کالز آ رہی ہیں کہ نیر فیوچر آئی تنک یہ امپلیمنٹ بھی ہم کروائیں گے کہ جو فیک کالز کریں گے اور ریسنٹلی فیصلہ باد کے اندر ہوا بھی ہے ایف آیاز بھی دی گئی ہیں لوگوں کے اوپر آرکوی سی پیو فیصلہ باد نے ایف آیاز بھی دی گئی ہیں لوگوں کے اوپر جو کہ وان فائف کے اوپر فیک کالز کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے باکلوں کا بڑا نقصان ہے سر منیمم سزا کیا ہے اس کی منیمم لوگ کے اندر منٹرنڈ ہے سر بتائیے گا سزا کے علاوہ کوئی فائن بھی ہوتا ہے جرمانہ ہے سر بتائیے گا وان فائف پر کال کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ اکسر جب ہمیں موسٹی جو ہمیں کالز آتی ہیں ہمیں کالر جو ہوتا ہے وہ ہمیں یوزفل انفرمیشن نہیں دے رہا ہوتا تو ہمیں خود ان سے پوچھ کے فیچ کرنا ہوتی ہے انفرمیشن جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اگر آپ وان فائف پر کال کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا اڈریس نام تو ظاہر ہے آبیس لی ہم پوچھتے ہیں اپنا اڈریس مکمل ڈیٹیل تاکہ پولیس اگر آپ کو رابطہ کرے تو اسے اگزیکٹ جگہ کا پتا ہو اس کے بعد آپ کو اپنا پولیس سٹیشن ایری آف جوریسڈکشن جو آپ کس اتھانے کی حدود میں کھڑے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا آپ کسی سہاگی رہگی سے کسی شاپ والے سے یا کوئی بھی قریبی موجود جو شخص ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس ایریہ علاقے کا جو ہے اس اتھانہ کون سا علاقے کا ہے تو اس کے بعد جو ہے اور اس پہ کئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ ہم گاڑی چوری یا بائک چوری کی کال کرتے ہیں بہت زیادہ کالز ہوتی ہیں بہیکل تھپ کی یا موٹر سائیکل تھپ کی اس کے اندر پہ پراپر ڈیٹیل نہیں لکھواتے کالرز کالرز کو یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پولیس ہمارے پاس پہنچ جائے لیکن جو ہم ون فائف پہ کال کر رہے ہوتے ہیں یہ بعد میں ایسے ایویڈنس کوٹ کے اندر پڑیوز بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کوئی چیز نوٹ کروا رہے ہیں ون فائف در کوشش کریں مکمل معلومات دیں لیکن کل کو اگر وہ چیز کوٹ کے اندر جائے تو وہ آپ کی حق میں جائے ایسے پروف کے دیکھیں ہم نے ون فائف پہ کال کر کے اپنی اس گاڑی کی یا اس بائک کی یا اس چیز ڈاکومنٹ کی تمام ڈیٹیلز نوٹ بھی کروائیں ساتھ اگر آپ او کر ہماری عوام کے اندر یہ تو یہ وینگوڈ ہے سر آپ نے بتایا کہ ون فائپ پہ کال کے دوران مکمل تفصیل بتانی چاہیے چونکہ کولر جو ہے وہ امرجنسی کی صورت میں ہوتا ہے وہ سم ٹائم پینک بھی ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا بات کرنی ہے تو آپ کیا میسی دینا چاہیں گے کہ وہ اس سیچویشن میں کس طرح ڈیل کریں بہت زیادہ ایسی کالز ہوتی ہیں روٹین بیسس کے اوپر مطلب ہر دوسری یا تیسری کال ایسی ہوتی جس میں کالر جائے وہ پینک سیچویشن میں ہوتا ظاہر ہے جس کو امرجنسی ہے وہ ہی وانپائٹ پر کال کرتا اب اس کے اندر انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے کول رہیں کام رہیں اپنی حواس کو کنٹرول میں رکھیں اور تمام ممکنہ معلومات جو ہیں وہ ہمیں دیں اگر وہ انفرمیشن کمپلیٹ نہیں دیتے تو ان کا ہی اینڈ میں نقصان کا ہمیں کنشن ہوتی ہے کہ کالر کی ڈیٹیلز پوری نہیں ہیں تو آگے جو فرسٹ رسپونڈر جائے گا اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر یہی سے ڈیٹیلز مکمل جاتی ہیں ہم پوری معلومات لے کے کال کیس کریٹ کرتے ہیں کال کو تو وہ پھر ہمارا فرسٹ رسپونڈر جو آئیو وہاں پہ جا رہے ہیں انہیں پہلے سے ہی معلومات کا ادراک ہوتا ہے وہ نیسیسیری انیونٹس پہلے سے کر کے جاتا ہے اسے پدا ہوتا ہے کہ یہ کال ہے تو مجھے کیا کرنا ہے آگے کس طرح سے آگے ریکٹ کرنا ہے کتنی جلدی مجھے پہنچنا ہے یہ چیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس چیز کا کالرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ ونفرک پہ کال کریں اپنے آپ کو پر سکونڈ رکھیں امرجنسی ہوتی ہے نو ڈاؤڈ کہ کئی ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے اٹیمپ ٹو مرڈ کی کوئل ہے کوئی زخمی ہو گیا ہے کوئی ایکسیڈ ہو گیا ہے ان میں لوگ بہت زیادہ پینکڈ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں انہیں اس سیچیشن کا اندازہ نہیں ہوتا ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے جو پولیس کمیونکیشن آفیسر ہیں یہ بہت اچھی طرح ٹرینڈ ہے اس ماملے اینگل منجمنٹس ڈسٹ منجمنٹس ان کو بہت ہی طریقے سے ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے یہاں لانے سے پہلے تاکہ اس طرح کے پینک کالرز کو وہ اچھے طریقے سے اندل کر سکتے ہیں لیکن کالر کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے تسلی سے سکون سے ذرا بہت شکریہ سر جو ناظرین ون فائف پر کال کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے جب بھی آپ ون فائف پر کال کریں تو آپ اپنا متعلقہ جو آپ کا تھانہ ہے وہ بتائیں اور آپ بتائیں آپ کی لوکیشن کیا ہے یعنی کہ آپ کس جگہ سے کال کر رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ کیا ہے تاکہ بروقت پولیس کی مدد آپ کو پہنچ سکے اور غیر ضروری اور فیق کال سے اجتناب کریں جی ناظرین ہم نے جانا کہ ون فائف ڈپارٹمنٹ کس طرح آپ کی مدد کر رہا ہے اور ہم نے معلوماتی طور پر گفتگو بھی کی کہ ون فائف پر کال کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے آپ ون فائف پر کال کریں لیکن صرف اور صرف امرجنسی کی صورت میں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اور ہمیں ضرور بتائے گا کیا آپ قانون کے دارے میں ہیں